بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد تاہر اقبال آج جب ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اپنے آفس پہنچا تو دھند کا یہ عالم تھا کہ ویزیبیلٹی تقریبا نہ ہونے کے برابر تھی آج فربری کی گیارہ تاریخ ہے اور صبح کے نو بچ چکے ہیں لیکن دھند ابھی تک زمین پر بھرپور انداز میں اپنے ڈیرے جمائے بیٹھی ہے اور انسان جو سفر ہے انسانوں کے لیے وہ بڑا مشکل ہے لیکن جو لوگ کسی گارڈن میں ہیں کسی جگہ ہیں تو وہ اس موسم سے بھرپور انداز میں انجوائے کر سکتے ہیں آج میری ویڈیو کا موضوع کیا ہوگا تھوڑی دیر میں ریکارڈنگ کا آغاز ہو جائے گا اور آج ہی آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے آج میں نے تین ویڈیو سے ریکارڈ کروانی ہے ایک ویڈیو تو ہوگی کیٹو کے حوالے سے جس میں میں نے پورا حدو دربا اور کیٹو کہاں سے ایک خطرناک کلائم کا آغاز ہوتا ہے اور کون کون سے اس کے حصے ہیں کس طرح سے انسان پہنچتے ہیں اور کس طرح سے کلائمنگ ہوتی ہے کن کن لوگوں نے تاریخ میں کلائمنگ کی ایک تو یہ ہوگا دوسری ویڈیو میں علی صدفارہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بڑی امپورٹن چیزیں ہیں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں ایک چیز میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو علی صدفارہ کے گیارہ بہن بھائی تھے اور ان میں سے آٹھ فوت ہو گئے تھے یہ سروائیول اس کا صرف ہوا کیوں ہوا وہ ابھی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد تیسری ویڈیو میں سمبولک امپیکٹ ان کے سفر کا کیا ہے کیا اگر یہ سمیٹ کو سر کر لیتے پاکستان کا جھنڈا بھرپور انداز میں وہاں لہراتا اس کی ویڈیو بنتی تو واپس آتے کیا اسی طرح پذیر آئی ہوتی جس طرح سے آج ان کی سٹرگل کو لے کر ہم باتیں کر رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کے پیچھے گڑا ہے دعائیں کی جا رہی ہیں تو سمبولک امپیکٹ کیا ہے ان کے اس جرنی کا ان کی زندگی کی ان داستانوں کا بالخصوص آخری یہ جو ان کی ایکسپیڈیشن اللہ کرے آخری ایکسپیڈیشن نہ ہو وہ واپس آئیں لیکن بڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو یہ ساری بات انشاءاللہ آج ویڈیو میں کی جائیں گے خدا حافظ